بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو جی ایف ایکس ڈاٹس میں ہوں علی حسین اور آج ہم اڈا فوٹو شاپ کے جس ٹول کے بارے میں بات کریں گے اس کا نام ہے سلائس ٹول یہ ٹول بار میں چھے نمبر پر ٹول آتا ہے ہمارا سلیکشن ٹول ہے یہ بھی ہم جیسے اس کے اوپر کلک کر کے رکھیں گے تو اس کا نام شو ہو جائے گا سلائس ٹول اس کی کی بورڈ سے شارٹ کٹ کی ہے کہ اگر ہم یہاں پر کسی بھی ٹول پر سلیکٹیں اور اپنی تصویر پر کام کریں اور ہمیں سلائس ٹول کی ضرورت پڑی ہے تو ہم اپنی کی بورڈ سے سیوجست کے کا بٹن دبائیں گے اور ہمارا سلائس ٹول سلیکٹ ہو جائے گا اب ہمیں سلائس ٹول کو استعمال کرنے کے لیے ایک تصویر کی ضرورت پڑے گی اب ہم ایک تصویر فائل اوپن کرتے ہیں فائل اوپن اور یہ ہماری تصویر آگئی ہے سلائس ٹول کا جو افیکٹ ہے جو اس کا کام ہے وہ ایک تصویر کو کئی حصوں میں تقسیم کرنا ہے اب یہ ہم نے سلائس ٹول کلک کیا اور اس کے بارٹر پہ گئے اور یہ ہم نے ڈرا کر دیا اپنے ماؤس کا بٹن نہیں چھوڑنا کلک یہ ہم نے یہاں پہ آکے چھوڑ دیا جب یہ ایک حصہ اس کا سلیکٹ ہوا ہوئے یعنی ایک کلر ہے باقی دو اور تین یہ انسلیکٹ ہیں یعنی صرف اس تصویر میں سے ہم نے یہ ایریا سلیکٹ کیا ہوئے یہ آپ کو اس کا بارڈر بھی نظر آ رہا ہوگا آپ اس سے یہاں سے بڑا بھی کر سکتے ہیں مخصوص حصہ کور بھی کر سکتے ہیں چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اب ہم یہاں سے سلائس ٹول دوبارہ سلیکٹ کریں گے اور ادھر بارڈر پہ آکے سے دوبارہ ڈرہ کریں گے یہ ہم نے چھوڑ دیا اب یہ دیکھیں ایک حصہ اس تصویر کا یہ دوسرا حصہ بن گیا اب ہم یہاں تین پہ آئیں گے یہ ہم نے یہاں پر چھوڑ دیا پھر ہم چار پہ آئیں گے اب ہم نے اس تصویر کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا ہے ایک دو تین چار اب اس سلائس ٹول کے ساتھ ایک چھوٹا بٹن اور بھی موجود ہے یعنی اس ٹول میں ایک اور ٹول بھی اس میں موجود ہے جس کا نام ہے سلائس سلیکٹ ٹول یہ ہم نے سلیکٹ کیا اور اس کا یہ سلیکٹ کرنے کا یہ دیکھیں ایک سلیکٹ ہو گیا یہ دو ہو گیا یہ تین یہ چار اس کو ہم یہاں سے ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں مخصوص ایریے پہ سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں سلائس ٹول کا افیکٹ اب ہم نے اس تصویر پر اپلائی کر دیا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کس طریقے سے اپلائی ہوا ہے اس کے لیے ہمیں اس فائل کو سیف کرنا ہوگا اس تصویر کو فائل ہم نے سیف بھی نہیں کرنی سیف ایز بھی نہیں کرنی ہم نے اسے کرنا ہے سیف اور ویب تاکہ جس کو بھی ہمیں اپنی تصویر بھیجیں اس کی ریزولیشن اس تک آسانی سے اس کی قوالٹی پہنچ سکے سیف اور اسے ڈیسٹ ٹاپ پر اس کا ہم نے نام دینا ہے سلائس ٹول سیف کے بٹن پر کلک کیا یہ سیف ہو گئی ہے سب ہم نے جانا ہے ڈیسٹ ٹاپ پر یہ دیکھیں دو حصوں میں تصویر سیف ہوئی ہے ایمیج ایمیجیز اور سلائس ٹول ہم ہم فولڈر اوپن کریں گے یہ دیکھیں یہ چار حصوں میں ہماری تصویر سیف ہو گئی ہے اب ہم اسے براوز کر کے چیک کریں گے سلائس ٹول کا کام یہ چار ایمیجیز اس کی سلائس ٹول ون، تو، تھری، فور، چار حصوں میں تقسیم اب ہم اڈاپ پھوٹو شاپ کو اوپن کریں گے سلائس ٹول کا کام کا ہمیں پتہ چل گیا ہے اب ہم ایک اور فائل کو اوپن کریں گے یہ کار کی پکچر اوپن کرتے ہیں اب ہم اس کو چار حصوں میں تبارہ سے تقسیم کرتے ہیں سلائس ٹول اور اس کو اس کا یہ کسہ بن گیا یلو وارڈر والا یہ دوسرا حصہ تیسرا حصہ اب یہ ہم نے چار حصوں میں تصویر کو کٹ لیا ہے اب ہم اس کو ایڈٹ کرتے ہیں اگر ہمیں یہ پہلا حصہ یہاں تک چاہیے تو ہم یہ سلائس ٹول سے سلیکٹ نہیں ہوگا ہمیں اس کے سلائس ٹول کے پاس جانا ہوگا اور اس کے ٹول کے نیچے ہے سلائس سلیکٹ ٹول اس کو ہم سلیکٹ کریں گے اور اس کو ایڈٹ کرنے کے لیے یہ دیکھیں اس پہ نشان بھی آگے یہ ہم اب ایڈٹ کر رہے ہیں ہم نے سلائس کو ایڈٹ کرنے کے لیے سلائس سلیکٹ ٹول کا انتخاب کیا اور سلائس کیے ہوئے حصوں میں اور ایڈٹنگ کی اب ہم اس کو دوبارہ سیو کریں گے فائل سیو پور ویب اور سیو کے بٹن پہ کلک کر دیں گے ڈیسٹ ٹول پہ ہی سلائس ٹول کار یہ سیو کا بٹن دیکھتے ہیں یہ کس طریقے سے سیو ہوئی ہے یہ ہمارا ڈیسٹ ٹوپ آگیا ہے اور یہ جو ہم نے کار کی تصویریں سلائس کر کے سیف کی تھی ان کے دو فولڈر ڈیسٹ ٹول پہ بن گئے ہیں ایک ایمیجز کے نام کا اور ایک براؤزر میں کار کے نام کا اب ہم ایمیجز کو اوپن کریں گے تو یہ چار حصوں میں جو ہم نے تصویر کو اوپنا بنایا تھا یہ اس کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں اس کا پہلا حصہ دوسرا حصہ تیسرا حصہ اور یہ چوتھا حصہ یہ چار حصوں میں تصویر ہماری کنوٹ ہو چکی ہے اب ہم اسے براؤز میں دیکھیں گے ایمیجز ہم نے چیک کر دی ہیں اب ہم براؤز میں جو اس کا رزلٹ آیا ہے وہ چیک کریں گے براؤزر اوپن کریں گے یہ دیکھیں یہ ہماری تصویر مکمل یہاں پر موجود ہے لیکن اس کے حصے یہ اس کا پہلا حصہ ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کا اٹھایا اور یہ دیکھیں یہ پہلا حصہ یہ دوسرا حصہ یہ تیسرا حصہ یہ چوتھا حصہ اب آپ کو سلائس ٹول کے بارے میں پدہ بہ آسانی لگ گیا ہوگا کہ سلائس ٹول کس طرح کام کرتا ہے اور اس کا کیا فنکشن ہے اور اس میں اس ٹول میں دو بٹن موجود ہیں ایک سلائس ٹول کے نام کا اور ایک ہے سلائس سلیکٹ ٹول سلائس ٹول تصویروں کو دو چار دس جتنے بھی آپ نے حصے بنانے ان حصوں میں تقسیم کرتا ہے اور دوسرا ٹول ہے اس کا سلائس سلیکٹ ٹول یہ کیاوے حصوں کو ایڈٹ کرتا ہے اپنے مطابقات کے حساب سے آپ نے جو بھی پہلا حصہ جہاں رکھنا ہے وہ اسے یہ ایڈٹ ہوتا ہے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو سلائس ٹول کے بارے میں فوٹو شاپ کے سلائس ٹول کے بارے میں آج ہم نے کام بھی کیا ہے اس کے افیکٹس کے بارے میں بھی ہم نے بات کی ہے تو جو چینل پر نئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ و ناصد خدا حافظ